ویلکم ریزوان ڈی دوائی چینل میں دوستو آر ٹی اے تیوری ٹیسٹ کی پریکٹس اردو میں پارٹ ٹو شروع کرتے ہیں وہ کون سی بنیاد ہے جس پر آپ بہتر ڈرائیور بن سکتے ہیں نمبر ایک پورتماد ہونا نمبر دو جتنے زیادہ گھنٹیں ممکن ہو سکے تربیتی مشک کرنا نمبر تین جب آپ نئے ڈرائیور ہوں تو اس وقت مشکل حالات سے نفتنا تو اس کا صحیح جواب نمبر ٹو رہے گا جتنے زیادہ گھنٹیں ممکن ہو سکے تربیتی مشک کرنا کیونکہ اچھا ڈرائیور بننے کے لیے کئی سالوں کی ڈرائیونگ کی پریکٹس درکار ہوتی ہے گاڑی چلانے کے دوران ہیڈ چیک کرنے کا مطلب ہے نمبر ایک تمام وقت اپنے سر کو نہ ہلانا نمبر دو اپنے جانبی شیشوں سے جو دیکھ سکتے ہوں صرف وہی کچھ دیکھنا نمبر تین اپنے کندوں کے اوپر سے کھڑکی میں سے پیچھے دیکھنا تو اس کا صحیح جواب جو ہے نمبر تین رہے گا اپنے کندوں کے اوپر سے کھڑکی میں سے پیچھے دیکھنا بلائنڈ سپارٹ ہیڈ چیک یا شولڈر اس کا ایک ہی مطلب ہے یعنی وہ جگہ جو آپ کو شیشوں میں نہ دکھائی دے وہ آپ کیسے چیک کریں گے اپنے سر کو گما کر پیچھے والی کھڑکی کی طرف دیکھیں گے اور ایک سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لینا تو اس کو کہتے ہیں ہیڈ چیک بلائنڈ سپارٹ اور شولڈر چیک کرنا آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کس طرح گاڑی بی سے آمنے سامنے ٹکرانے سے بچ سکتے ہیں نمبر ایک جتنا جلدی محفوظ طور پر ممکن ہو اپنی رفتار کم کر دیں اور اگر ممکن ہو تو سڑک کے دائیں جانب چلے جائیں نمبر دو اپنی ہیڈ لائٹس روشن کریں اور ہارن بجائیں نمبر تین سیدھا چلتے رہیں کیونکہ گاڑی بی گل سمت میں ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے جتنا جلدی محفوظ طور پر ممکن ہو اپنی رفتار کم کر دیں اور اگر ممکن ہو تو سڑک کے دائیں جانب چلے جائیں اگلا سوال کون سی گاڑی نے محفوظ ترین راستہ اختیار کیا ہوا ہے نمبر ایک گاڑی اے نے نمبر دو گاڑی بی نے نمبر تین گاڑی سی نے تو اس میں سہی جواب جو ہے گاڑی اے نے محفوظ راستہ اختیار کیا ہوا ہے کیونکہ گاڑی اے جس ٹریک سے انٹر ہو رہی ہے اسی ٹریک میں ایکزٹ ہو رہی ہے وہ رونڈ بوٹ کے اندر لینڈ چینج نہیں کر رہی باقی دونوں گاڑیاں رونڈ بوٹ کے اندر لینڈ چینج کر رہی ہیں گاڑی بی جو ہے وہ لیفٹ لینڈ سے انٹر ہو رہی ہے اور رائٹ لینڈ میں ایکزٹ کر رہی ہے اور گاڑی سی جو رائٹ سیڈ سے انٹر ہو رہی ہے اور لیفٹ سیڈ میں ایکزٹ کر رہی ہے تو اس لیے گاڑی اے جو ہے وہ محفوظ طور پر رونڈ بوٹ سے گزر رہی ہے کون سی گاڑی پر راستہ دینا لازم ہے نمبر ایک گاڑی اے کو نمبر دو گاڑی بی کو نمبر تین جو گاڑی تکا تک پر بعد میں پہنچے وہ راستہ دے گی تو اس میں صحیح جواب نمبر دو ہے گاڑی بی کو راستہ دینا چاہیے گاڑی اے کو کیونکہ بی گاڑی کے سامنے سٹاپ لائن ہے سٹاپ لائن کا مطلب ہے لازمی رکنا اگلا سوال نئے ڈرائیوروں کے حادثات کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک انہوں نے گاڑی چلانے کی مشک کافی گھنٹوں نہیں کی ہوتی نمبر دو وہ اپنی گاڑی چلانے کی مہارت کے بارے میں پر اعتماد نہیں ہوتے نمبر تین دوسرے لوگوں کی ہدایات کی وجہ سے ان کی توجہ گاڑی چلانے سے ہٹ جاتی ہے تو اس میں صحیح جواب نمبر ایک ہے انہوں نے گاڑی چلانے کی مشک کافی گھنٹوں نہیں کی ہوتی جس کی وجہ سے وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا ڈرائیور بننے کے لیے کئی سالوں کی مشک چاہیے مدارس کے قریب گاڑی چلاتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ نمبر ایک چھوٹے بچے گاڑیاں دیکھے بغیر سڑک عبور کر سکتے ہیں نمبر دو ان علاقوں میں حد رفتار دوسرے علاقوں سے مختلف ہوتی ہے نمبر تین چھوٹے بچے ان جگہوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس میں صحیح جواب جو ہے نمبر ایک ہے چھوٹے بچے گاڑیاں دیکھے بغیر سڑک عبور کر سکتے ہیں آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ تکاتہ میں سے محفوظ طور پر گزرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں نمبر ایک گاڑی بی کے ڈرائیور سے آنکھیں چار کریں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا کرنے والا ہے تو نمبر ایک ہم نے کیا پڑھا تھا کہ گاڑی بی کے ڈرائیور سے آنکھیں چار کریں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا کرنے والا ہے نمبر دو اپنی رفتار بڑھا دیں تاکہ آپ گاڑی بی سے پہلے تکاتہ میں سے گزر جائیں نمبر تین رک جائیں اور گاڑی بی کو پہلے مڑنے دیں جب راستہ صاف ہو تو آگے چلے جائیں تو اس کا صحیح جواب ہے گاڑی بی کے ٹرائیور سے آنکھیں چار کریں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا کرنے والا ہے اصل میں گاڑی اے کا راستے پر حق ہے کیونکہ وہ سیدھا جا رہا ہے اور گاڑی بی والا لیفٹ ان کر رہا ہے وہ اس کا راستہ کاٹ رہا ہے لیکن پھر بھی ہمیں آنکھیں چار کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے والا ہے پھر ہم کو آگے جانا چاہیے ایک محفوظ ڈرائیور ہونے کے ناتے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ نمبر ایک دوسرے ڈرائیوروں کو خبردار کرنے کے لیے ہنگامی لائٹس استعمال کریں نمبر دو پولیس ٹیشن پر اطلاع کریں نمبر تین اسی جگہ گاڑی چھوڑ کر پیدل چلے جائیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے دوسرے ڈرائیوروں کو خبردار کرنے کے لیے ہنگامی لائٹس استعمال کریں وہ ہمیں کیوں کرنی ہے تاکہ اس جگہ پر دوسرا حادثہ پیش نہ آ جائے تو آپ نے سیفٹی کو ملحوظے خاتر رکھنا ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسرے روڈ استعمال کرنے والوں کو بھی بچانا ہے اس لیے ہمیں ہنگامی لائٹس استعمال کرنی ہے اور گاڑی کو سائیڈ پر کرنا ہے اور مسلس پیچھے رکھنی ہے جس کو ریفلیکٹیو ٹرائینگل بھی کہتے ہیں مسلس بھی کہتے ہیں کم از کم پچاس میٹر دور پیچھے رکھنی ہے اس کے بعد پھر پولیس کو اطلاع کرنا ہے آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کو شہرہ میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے نمبر ایک رکھ جائیں نمبر دو اپنی رفتار کم کر دیں نمبر تین اپنی رفتار کو شہرہ پر چلنے والی ٹریفی کی رفتار کے مطابق کر لیں تو اس میں صحیح جواب جو ہے نمبر تین ہے کہ اپنی رفتار کو شہرہ پر چلنے والی ٹریفی کی رفتار کے مطابق کر لیں کیونکہ جب آپ چھوٹے روڈ سے بڑے روڈ پر جاتے ہیں تو چھوٹے روڈ کی سپیٹ کم ہوتی ہے اور بڑے روڈ کی سپیٹز زیادہ ہوتی ہے تو جب بڑی شارعہ پہ جائیں گے تو آپ نے اپنی رفتار کو بھی اڈجسٹ کرنا ہے ٹریفک کے بہاؤ میں بہنا ہے ہماری وجہ سے کسی دوسرے ڈرائیور کو بریک نہ استعمال کرنی پڑے یا لین تبدیل نہ کرنی پڑے تو ایک محفوظ ڈرائیور ہونے کے ناتے آپ نے جب سلپ لین کا استعمال کرنا ہے شیشے دیکھنے ہیں اشارہ لگانا ہے سائیڈ میرر دیکھنا ہے پھر ہیڈ چیک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے لین تبدیل کرنی ہے اور ٹریفک کے بہاؤ میں جانا ہے اگر سڑک کے درمیان میں پیلے رنگ سے دو مسلسل لائنیں لگی ہوئی ہوں تو کیا آپ کو لائنیں عبور کر کے اوٹے کرنے کی اجازت ہے نمبر ایک ہاں آپ کسی بھی وقت لائنیں عبور کر سکتے ہیں نمبر دو ہاں آپ صرف اس صورت میں لائنیں عبور کر سکتے ہیں اوٹے کر سکتے ہیں اگر آگے سڑک صاف ہو نمبر تین نہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ اوٹے کرنے کے لئے لائنیں عبور نہ کریں تو اس میں صحیح جواب جو ہے وہ نمبر تین ہے کہ نہیں آپ پر لازم ہے کہ اوٹے کرنے کے لئے لائنیں عبور نہ کریں کہیں بھی پیلے رنگ کی ایک لائن ہو یا دو لائنیں ہو آپ اوٹے نہیں کر سکتے سفید رنگ کی بھی ایک لائن ہو یا دو لائنیں ہو تو آپ اوٹے نہیں کر سکتے اوٹے کرنے پر پابندی ہے ایسی جگہوں پر تو پیلے رنگ کی لائنیں آپ کو کہاں پر ملیں گی زیادہ تر موڑ کے اوپر ملیں گی چڑھائی چڑھنے سے پہلے ملیں گی اترائی پر ملیں گی پیدل چلنے والے راستے سے پہلے ملیں گی جہاں پر رونڈا بوٹ یا انٹرسیکشن ہوگا اس سے پہلے ملیں گی جس کو پوائنٹ آف نو ریٹن بھی کہا جاتا ہے اور بڑی شہرہ پر اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو سائیڈ والی لائن ہوتی ہے وہ پیلے رنگ کی لائن ہوتی ہے جس کو ہارڈ شولڈر لائن بھی کہا جاتا ہے تو آپ اس کو کسی صورت میں بھی ابور نہیں کر سکتے ماں سوائے ایمرجنسی زیرے تربیہ ڈرائیور یکسانیت کے ساتھ اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے نمبر ایک صرف بہت زیادہ مشکور تجربہ حاصل کرنے کے بعد نمبر دو اسی وقت سے کیونکہ ان کا رد عمل بہت اچھا ہوتا ہے نمبر تین پہلے کچھ سبق حاصل کرنے کے بعد تو اس میں صحیح جواب ہے صرف بہت زیادہ مشکور تجربہ حاصل کرنے کے بعد جب آپ کار کو قابو رکھنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اس طرح آپ جان جائیں گے نمبر ایک گاڑی چلانے کے بارے میں سب جاننا ضروری ہے نمبر دو سڑک پر محفوظ طور پر گاڑی کس طرح چلا سکتے ہیں نمبر تین گاڑی چلانے کی بہت سی مہارت میں سے ایک مہارت تو اس میں صحیح جواب نمبر تین ہے گاڑی چلانے کی بہت سی مہارت میں سے ایک مہارت وہ جواب صحیح ہے کیونکہ نمبر ایک ہے اس میں بتا رہا ہے کہ گاڑی چلانے کے بارے میں سب جاننا ضروری ہے سب کچھ کوئی بھی نہیں جان سکتا نمبر سڑک پر محفوظ طور پر گاڑی کس طرح چلا سکتے ہیں محفوظ ڈرائیونگ کرنے کے لیے کئی سالوں کی پریکٹس چاہیے تو اس میں پھر نمبر تین ہی جواب صحیح ہوگا آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کس طرح محفوظ طور پر مر سکتے ہیں نمبر ایک مرنے سے پہلے تیس میٹر پہلے اشارے کا استعمال کریں نمبر دو اپنی رفتار کم کر دیں اور گاڑی بھی کے پاس گزر جائیں اور اشارہ لگا کر مڑ جائیں نمبر تین رک جائیں اور گاڑی بھی کو راستہ دیں اور اشارہ لگا کر مڑ جائیں تو یہاں پر صحیح جواب نمبر دو ہے اپنی رفتار کم کر دیں اور گاڑی بھی کے پاس گزر جائیں اور اشارہ لگا کر مڑ جائیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے ویسے تو ہم اشارہ پہلے لگاتے ہیں لیکن اس سیناریو میں آپ نے اشارہ دیر سے لگانا ہے جب گاڑی بی کے اوپر پہنچ جائیں گے یعنی اس کے سامنے پہنچ جائیں گے تو پھر آپ نے اشارہ لگا کر مڑنا ہے کیونکہ اگر آپ اشارہ پہلے لگا دیں گے تو گاڑی بی کا ڈرائیور جو ہے وہ سوچے گا کہ آپ رائٹرن کر رہے ہیں تو شاید وہ آپ کو جج نہ کر پائے اور آگے کی طرف بڑھے جس کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے تو موقع کی مناسبت کے مطابق آپ نے مناسب فیصلہ کرنا ہے اور مناسب رد عمل کرنا ہے آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں کونسی گاڑی کو چاہیے کہ آپ کو راستہ دے نمبر ایک گاڑی بی اور گاڑی سی دونوں کو نمبر دو صرف گاڑی بی کو نمبر تین صرف گاڑی سی کو تو اس میں جواب نمبر تھری ہے صرف گاڑی سی کو ایسا کیوں کیونکہ اے گاڑی کے سامنے راستہ دینے والا اشارہ اور لائن ہے اور بی گاڑی کے سامنے بھی راستہ دینے والا اشارہ اور لائن ہے سی گاڑی کے سامنے کچھ نہیں ہے کوئی لائن بھی نہیں ہے اور کوئی اشارہ بھی نہیں ہے سائن ووڈ بھی نہیں ہے تو اگر ہم اے گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے سی گاڑی کو راستہ دینا ہے پہلے سی گاڑی جائے گی اس کے بعد اے گاڑی جائے گی اس کے بعد بی گاڑی جائے گی بی گاڑی آخر میں کیوں جائے گی کیونکہ وہ راستہ کراس کر رہی ہے ٹریفک قوانین کی اکثر کھلاورزیاں جیسا کہ سرک اشارے کاٹنے کا سواب ہوتا ہے نمبر ایک ڈرائیور کا برا رویہ نمبر دو ڈرائیور میں گاڑی چلانے کی مہارت کی کمی نمبر تین دوسرے برے ڈرائیور تو نمبر ایک جواب درست ہے ڈرائیور کا برا رویہ ریڈ سگنل ہمیشہ برے رویہ والے ڈرائیور ہی کراس کرتے ہیں آپ ایسی سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں جس پر لین کے اشارے اوپر لگے ہوئے ہیں آپ کو کون سی لین اختیار کرنے کی اجازت ہوگی نمبر ایک کوئی بھی لین نمبر دو سرک ایکس کے نشان کے نیچے والی لین نمبر تین سبز یا سفید تیر کے نشان کے نیچے والی کوئی بھی لین تو اس میں نمبر تین جواب درست ہے سبز یا سفید تیر کے نشان کے نیچے والی کوئی بھی لین آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں آپ کو کس وقت اوٹے کرنا چاہیے نمبر ایک جیسے ہی گاڑی سی آپ کے قریب سے گزر جائے نمبر دو جب آپ کو سامنے سڑک صاف طور پر دکھائی دے نمبر تین جب گاڑی بھی آپ کو اوٹے کرنے کا اشارہ دے تو اس میں صحیح جواب ہے نمبر دو جب آپ کو سامنے سڑک صاف طور پر دکھائی دے آپ کار اے چلا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ ٹرک کے سامنے نہ رکھیں کیونکہ نمبر ایک ٹرک ڈرائیور ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں نمبر دو ٹرکوں کو راستہ پر کاروں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے نمبر تین ٹرکوں کو رکنے کے لیے زیادہ فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں صحیح جواب جو ہے نمبر تین ہے ٹرکوں کو رکنے کے لیے زیادہ فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے کون سی گاڑی پر راستہ دینا لازم ہے نمبر ایک گاڑی اے کو نمبر دو گاڑی بھی کو نمبر تین جو گاڑی تکاتہ پر بعد میں پہنچے اسے راستہ دینا چاہیے تو اس میں صحیح جواب گاڑی بھی کو کیونکہ گاڑی بھی کے سامنے سٹاپ لائن ہے رکنے والی لائن ہے اسے لازمی رکنا ہوگا راستہ دینا ہوگا تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چلانے سے آپ کو نیند آ سکتی ہے اور نمبر ایک اس کے نتیجہ میں حادثہ ہو سکتا ہے نمبر دو اس کے نتیجہ میں توجہ مرکوز نہیں رہتی نمبر تین اس کے نتیجہ میں ہاتھ سے سٹیرنگ چھوٹ سکتا ہے تو اس کا صحیح جواب نمبر ایک ہے کہ اس کے نتیجہ میں حادثہ ہو سکتا ہے بلکہ ایک حادثہ نہیں کئی حادثات پیش آ سکتے ہیں جب ڈرائیور گاڑی چلانے کے دوران سو جائے گا تو اسے نہیں پتا چلے گا کہ اس کی گاڑی کہاں جا رہی ہے تو شاید وہ کئی گاڑیوں کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں اور ٹیک کرتے ہوئے دوسری گاڑی کے فاصلہ کا اندازہ لگانے میں کیا چیز مشکل کا باعث بن سکتی ہے نمبر ایک گاڑی بی کی رفتار نمبر دو گاڑی سی کی رفتار نمبر تین آپ کی گاڑی کی رفتار تو اس کا صحیح جواب نمبر دو ہے گاڑی سی کی رفتار ایسے کیوں ہیں کیونکہ ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور بی گاڑی تو ہمارے سامنے جا رہی ہے اس کی رفتار کا اندازہ ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں لیکن جو گاڑی ہمارے سامنے کی طرف آ رہی ہے اس کی رفتار کا اندازہ لگانا ڈرائیورز کے لئے قدر مشکل ہوگا اس لئے کریکٹ آنسر گاڑی سی کی رفتار ہے نئے ڈرائیوروں کے حادثات میں ملوث ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اکثر گاڑی چلاتے ہوئے نمبر ایک اگلی گاڑی کے پیچھے بہت کم فاصلہ رکھتے ہیں نمبر دو رفتار بہت آہستہ رکھتے ہیں نمبر تین سڑک کے ہر حصے میں چلے جاتے ہیں تو اس کا صحیح جواب جو ہوگا نمبر ون ہوگا اگلی گاڑی کے پیچھے بہت کم فاصلہ رکھتے ہیں کیونکہ جب نیا ڈرائیور ہوتا ہے تو وہ گاڑی کے مکینیکل سائیڈ آف اپریشن کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے نزدیک نزدیک دیکھتا ہے دور کم دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی گاڑی اگلی گاڑی کے نزدیک چلی جاتی ہے اور اس کی ججمنٹ کمزور ہوتی ہے تو اگر آپ اگلی گاڑی کے پیچھے جوڑ کے چلائیں گے تو وہ آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس لئے گاڑی چلانے کے دوران ہمیں ہمیشہ دو سیکنڈ گیپ منٹین کرنا چاہیے دو سیکنڈ گیپ آپ کے اور آگے والی کی گاڑی کے درمیان جیسا کہ ہم گنتی گنتے ہیں ایک ہزار ایک ایک ہزار دو یہ دو سیکنڈ گیپ ہوتا ہے آپ گاڑی اے چلا رہے ہیں دیئے گے خاکے میں آپ کو کس گاڑی کے پیچھے چلنے کے فاصلہ کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے نمبر ایک گاڑی چلانے کے اچھے حالات میں آپ کا اگلی گاڑی سے کم از کم ایک سیکنڈ وقفہ ہونا چاہیے گاڑی چلانے کے اچھے حالات میں آپ کا اگلی گاڑی سے کم از کم دو سیکنڈ وقفہ ہونا چاہیے اس جگہ گاڑی کی پارکنگ ممنوع ہے تو اس کا صحیح جواب نمبر دو ہے گاڑی چلانے کے اچھے حالات میں آپ کا اگلی گاڑی سے کم از کم دو سیکنڈ وقفہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے پچھلے سوال میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ دو سیکنڈ گیپ کیا ہوتا ہے یہ اس ڈائیگرام میں دیکھئے جہاں پر گاڑی اے ہے وہاں پر نشانی ہے کسی بھی سائن بورڈ کی نشانی ہے یا کوئی بھی اسٹیشنری ابجیکٹ ہے اور آگے ایک پیڑ ہے تو آپ نے یہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے ایک ہزار ایک ایک ہزار دو جہاں پر آپ کی گنتی ختم ہوگی وہ آپ کا اور آگے والی گاڑی کے درمیان فاصلہ ہوگا یہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے دو سیکنڈ گیپ کی پیمیچ کرنے کا